اگر آپ کے ناک کی ایک یا دونوں سائیڈے بند ہو جاتی ہیں گلے میں گندہ ذائقہ گرتا ہے خوشبو بدبو کا فرخ ختم ہو جاتا ہے یا ناک میں سے مسلسل پانی بیٹھا ہے تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کو ہم گھر پہ کیسے ٹھیک کر جاتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ناک بند کیوں ہوتا ہے یا ناک سے مسلسل پانی کیوں بیٹھا ہے سب سے بڑی وجہ ہے الرجی کا ہونا مختلف لوگوں کو مختلف قسم کی الرجی کسی کو دھول سے کسی کو گھشبو سے بدبو سے یا کسی کو پولن سے ہوتی ہے کچھ لوگوں نے گھر میں جانور رکھے ہوتے ہیں تو ان کے بالوں سے بھی کچھ لوگوں کو الرجی ہوتی ہے کچھ مریض ہمارے پاس آتے ہیں جو کہیں پہ کھانا پکاتے ہیں مسلسل ان کے ناک میں دھوان جاتا ہے یا گرمی جاتی ہے کچھ لوگ پیٹرل پانپس پہ کام کرتے ہیں تو اس کی جو سمیل ہوتی ہے اس کی وجہ سے ناک کا جو ہمارا بیوکوس ہے جو اندر کی جند ہے وہ مسلسل ایریٹیٹ ہوتی ہے یعنی کہ اس کو انرجی ہو جاتی ہے جب وہ ہوگا تو ہمارا ناک پہلے تو انرجی کی طرف جائے گا اس کے بعد ناک میں غدود جس کو ہم نیزل پولپ کہتے ہیں وہ بن جائے گا جیس کو ہم کہتے ہیں کہ ناک کی جو تھیلیاں ہیں وہ تھوڑی سی سوچ جاتی ہے ایک سائٹ پر سوچیں گی تو ایک ناک بن جائے گا اگر دونوں سائٹ بھی ہیں تو پھر دونوں ناک کا ہمیں مسئلہ شروع ہو جائے گا تیسری بڑی وجہ ہے ناک کی انڈی کا ٹیڑا ہونا جب ناک کی انڈی ٹیڑی ہوگی تو اسے کیا ہوگا نارمل جو ناک کا کام ہے وہ ڈسٹرب ہوگا کچھ لوگوں کا مدافعیتی نظام اتنا کمزور ہوتا ہے کہ باہر سے کچھ بھی ہوا کے ذریعے اندر چلا جائے تو اس سے ان کو انرجی ہو جاتی ہے تو یہ انرجی جب کافی عرصے کے لیے رہے گی تو پھر ہمارا ناک آسا حصہ بند ہو جائے گا اگلے نمبر پہ کچھ لوگ نیزل سپری یوز کرتے ہیں جس کا استعمال بے دریگ یا بے فائدہ کیا جاتا ہے جو کی نقصانتیں ہوتا ہے اگر اس کو ڈاکٹر کی مشورے کے مطابق تھوڑے سے عرصے کے لیے استعمال نہیں کریں گے تو پھر اس کے ایڈورس ایفیکٹس آئیں گے کچھ لوگ پانچ پن دس سال سال سے بھی اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں یہ مختلف وجوہات ہیں جو ناک کو بند کر دیں گی یا ناک میں سے مسلسل رشا بیٹھتا رہے گا یا ہمارا گلہ جو انا اس میں گندر ذائقہ گرتا رہے گا اب آتے ہیں کہ اس میں علامات کونسی ہیں سب سے پہلے تو یہی تین چیزیں آ جائیں گی اکثر لوگوں کو سر میں دد رہتا ہے موں بھاری رہتا ہے یا آنکھوں کے اردگے درد ہوتا ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو کان کے مسائل بھی شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ جو ہماری نالی ہے وہ کان اور موں کے درمیان میں ایک راستہ ہوتا ہے جس کو اس لیے رکھا جاتا ہے تاکہ جو پریشر ہے وہ ایک ویل ہو سکے جب ہمیں مسئلہ ہوگا ناک کا تو ہمارے کان میں بھی پرابلمز ہوگی اور کان میں بھی درد ہوگا یا اس میں خارش ہوگی یا آواز سنائی دے گی علامات کے بعد اب چلتے ہیں کہ اس کا ہم نے ٹریٹمنٹ کیسے کرنا ہے علاج گھر پہ ان کیسز کا ہوتا ہے ان مریضوں کا ہوتا ہے دہرا سانس لینا ہے اس کو اندر رکھنا ہے اس کے بعد موں کو بند کر لینا ہے اور ناک کو بھی بد کر لینا ہے اب اپنے زبردستی سانس کو جنب باہر کی طرف نکالنا ہے جب باہر نکالیں گے تو کیونکہ ہمارا موں بھی بند ہے ناک بھی بند ہے تو جو ہے ناہ ہمارا پریشر جائے گا وہ ناک کے اوپر رہے گا تو اس سے کیا ہوگا جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا کلیر ہو جائے گا اور کان کی جو علامات ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ اس کا جو پریشر ہے وہ کان کی طرف بھی اسی نالی کے ذریعے جاتا ہے یہ چھوٹا سٹی پیچ جو ہم گھر پر استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہم ریکمنٹ یہ کرتے ہیں جب بھی آپ کو ناک کا مسئلہ ہو آپ نے کسی بھی اڈوائز کے بغیر نیزل سپریئی یوز نہیں کرنا کچھ لوگ دیکنجیسٹن نیزل سپریئی یوز کرتے ہیں اور وہ اوور دا کاؤنٹر اتنا یوز کرتے ہیں کہ ناک کی انفلمیشن ہو جاتی ہے ناک میں غروض بن جاتی ہیں پولیپس بن جاتے ہیں ناک کے ہر مسئلے کا حال انٹی الیرزک دوائی نہیں ہوتی ہیں یا جو ہے نا یہ سپریئی نہیں ہوتا تو اس کے لیے ہم نے معاینہ کرنا ہوتا ہے کہ ناک میں مسئلہ کے آ رہا ہے کون سی ڈیزیز ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے الیرزک رینائٹس ہے پولیپس ہے کوئی ایسا اس کا کام ہے جس کی وجہ سے اس کو مسئلہ ہو رہا ہے یا اس کی جو قوت مدافیت ہے وہ ویسے ہی کم ہے علاج کی بات کریں تو الیرزک رینائٹس کا ڈیفرنٹ ٹریٹمنٹ ہے اس کے بعد کچھ لوگوں میں سائنوسائٹس ہوتا ہے یعنی کہ یہاں پہ ہمارے ہوا کے کھولی ہوتے ہیں سائنسز ہوتے ہیں ہی سائیڈ پہ ہوتے ہیں یہاں پہ ہوتے ہیں ناک کے قریب میں ہوتے ہیں اور ایک پیچھے ہوتے ہیں یہ اس لئے ہوتے ہیں تاکہ ہماری یہ جو موہ ہے یہ اس کا وزن کم رہے اور دوسرا جو ہوا ہے وہ آگے بیچھے جاتی رہے تاکہ کوئی بھی انفیکشن نہ ہو وہاں پہ کوئی بلگم ہے میوکس ہے پانی ہے وہاں پہ جمعنا ہو وہ نیچ باہر جاتا رہے یا ہم اس کو ناک کے ذریعے باہر نکالنا ہے اس کے بعد ڈیوییٹر نیزل سیپٹم ہم دیکھتے ہیں کہ دوائی دے کے اس کو ہم سکڑا دیں ودود کو ہم جب سکڑا دیں گے تو مریض کا جو راستہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اور پھر ہم میڈیسن بھی دیکھتے ہیں ساتھ میں جو اس کو ٹھیک کر دیتی ہے لیکن اگر بہت زیادہ ہیں اور پیچھے اٹرپنیٹس کی سائٹس پہ ہیں اور ان کی جو نمبر ہے وہ بہت زیادہ ہے تو پھر ہمیں سرجری کے طرف جانا پڑتا ہے تو یہ ایک اویرنیس ویڈیو تھی آپ کے لئے کہ ناک کے مسئلے کو ہمیں کسی بھی گلی مولے میں بیٹھے کیمسٹ سے یا جوانا کسی فارمائسی سے کسی اتائی سے دوائی لے کے اس کو استعمال نہیں کرتے رہنا چاہیے پرابر چیک اپ کے بعد ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی دوائی کتنی عرصے کے لئے دینی ہے اب کچھ لوگ جو سپریے کو پانچ پر دسل سال نیوز کرتے ہیں تو وہ سپریے کی وجہ سے غرود بن جاتی ہے تو یہ چیزیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہیں آج کی ویڈیو کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ